پاکستان کرکٹ ٹیم ایشیا کپ میں کیوں بری طرح نکام ہوئی اچھا آغاز کرنے کے بعد پاکستان ٹیم کم بیک کیوں نہیں کر سکی اس کی وجوہات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر کھلاری اور جونئر کھلاری ایک پیچ پر نہیں ہے جی ناظرین آپ نے فیلڈ میں بھی دیکھا ہوگا آگے کچھ جو ہے وہ گربر ضرور تھی اور اب ذرائع سے چی چیز پتہ چلی ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے متحد نہیں ہے جیل نہیں ہے صرف پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے تمام پلیئر جیل ہیں لگتا یہ ہے کہ بابر آزم کے خلاف لوبی کی جا رہی ہے اور اب صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ماضیی طرح ایک بار پھر گروپنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کپتان بابر آزم جو ہے وہ کافی زیادہ نراز ہیں کھلاریوں کے رویے اور کھلاری جو ہے وہ آپس میں کوپریٹ نہیں کرتے ہیں جو ہے بابر آزم آج وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور نراز بھی ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے جو کچھ میڈیا ریپورٹس ہیں نیجی ٹی وی چینلز کی ان کے مطابق آکے بابر آزم کے خلاف جو ہے وہ لوبنگ کی جا رہی ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بابر آزم نے میچ کے بعد جو ہے وہ ڈریسنگ روم میں میٹنگ کی اور سینئر کھلاریوں کو جونئر کو سب کو جو ہے وہ ان کو کھینچا انہوں نے تنقید کی لیکن کچھ جو سینئر پلئر ہیں ان کو بابر آزم کی یہ تنقید پسند نہیں آئی اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جانا چاہیے اور بابر آزم کے خلاف جو ہے وہ لوبی بھی شروع ہو چکی ہے کہ بابر آزم کو اب کپتان رہی رہنا چاہیے وہ ایک اچھے بیٹس میں ضرور ثابت ہو رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ اچھے کپتان نہیں ہے یہ ایک خاص لوبی کا جو ہے وہ مائنسیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے کرکٹ بورڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور اس سے باہر جو ہے وہ کام کر رہی ہے کپتان کے علاوہ بھی دیگر کھلاریوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہے یہ تعلقات جو ہے وہ اس کی اطلاعات مصول ہو رہی ہے بعض کھلاری اپنی منمانی کر رہے ہیں اور کوچیز بھی جو ہے وہ معاملات کو جو اچھے طریقے سے نہیں لے پا رہے ہیں بابر آزم کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ٹیم میں آکے ان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ہمیں ایک انتہائی باوسوک ذرائع سے اور اس سے پہلے بھی کچھ میڈیا ریپورٹس آ چکی ہیں انہوں نے بھی ریپورٹس کی ہیں ہم سے ہمیں یہ چیز خبر سامنے آئی ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ خبر بتاتے چلیں اور بابر آزم نے کہا تھا کہ مصبت رہے لیکن جو کچھ پلیئر ایسے ہیں جن کو پسند نہیں آئی تنقید اور آپ کو پتا ہے کہ ہر میچ کے بعد اہم میچ کے بعد جو ایک میٹنگ ہوتی ہے سب نے اچھی پرفارمنس زیب تخار زوان زمان نے سب کو مصبت سوچنا چاہیے شاہین افریدی نے بھی اس طرح کی گفتو کی تھی ڈریسنگ روم میں بابر آزم کی جانے سے صرف یہی کہا گیا تھا کہ اگر ورلڈ کب میں پرفارمنس نہیں ہے یا مچھا پرفارمنس نہیں کر پائے تو تمام جو آپ لوگ اپنے آپ کو سوپر سٹار سمجھتے ہیں یہ سب جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی آپ لوگوں کو جو ہے وہ محنت کرنا ہوگی مزید کیونکہ ورلڈ کب سر پہ ہے اور ہماری جو پرفارمنس ہے گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور اس حوالے سے اس بات پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو کھلاری ہیں ٹیم میں اب وہ نراض ہوئے کہ بابر آزم جو ہے وہ ایسی بات کیوں کہا رہے ہیں بابر آزم نے کہا کہ ہم وہی ٹیم تھے جو کچھ دن پہلے نمبر ون تھے لیکن سب نے جو ہے وہ میوس کیا اور اب جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بابر آزم جو ہے وہ تنہا کرنے کوشش کی جا رہی ہے ٹیم میں گروپنگ کا ایک الیمنٹ ہے وہ دوبارہ سے چل رہا ہے اور کھلاریوں کہا گیا کہ سب ٹھیک ہو جائیں اپنے آپ کو زیادہ سٹار نہ سمجھیں یہ بابر آزم کے الفاظ تھے جو ہم نے آپ کو سنائے تو ناظرین آپ کیا کہیں گے تمام صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہمیں لازمی اپنے قیمتی رہ سے گاہ کیجئے گا بہت شکریہ